ناظرین آداب آج ہم پڑھیں گے اردو زبان کی چھٹی جماعت کے لیے سبق نمبر بارہ رنبندر ناٹ ٹیگو جیسا کہ نام سے ہی بہت مشہور ہیں اور چلیے سب سے سبق کا خلاصہ پڑھنے سے پہلے نیچے دیئے گیا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ سبق پڑھنے کے آسانی ہو تو سب سے پہلے اس میں دیگا گیا ہے مہارشی بڑے مرتبے والا انسان سوفی منش سوفی جیسا عیشور بھکتی خدا کی عبادت بہو ودی بھلائی شب و روز رات اور دن صدیوں سیکڑوں سال تمدن شہری زندگی سہ پر تیسرا پہر متاز ترین سب سے زیادہ قابل تعظیم مرغن کھانا مرغن کھانا گھی چکنائی والا کھانا فراہم کرنا محیہ کرنا تعرف جان پہچان اتمنان بخش اتمنان کے قابل تعصب طرفداری جانبداری آقا مالک تعرف جان پہچان اتمنان بخش اتمنان کے قابل تعصب طرفداری جانبداری آقا مالک عدبی مجغلہ عدبی کام یعنی اسے پڑھائی لکھائی گا پھل منساہت شرافت نیکی کاشکار کسان کھیتی کرنے والا اس کے بعد اس پیچ پہ بھی یہ الفاظ مانی انہیں بھی دیکھتے ہیں اچمبہ تعجب مقبول پسندیدہ تکلف بناوٹ ججک لافانی ہمیشہ باقی رہنے والا شاکار سب سے بڑا کارنامہ امتیاز فرق منفرد پہچان درشن دیدار اعزاز عزت ردبہ مرتبہ اکھاڑا سادو کے اکھاڑا سادو کے رہنے کی جگہ کشتی لڑنے کی جگہ تیزیب کلچر بحاصول زندگی گزاننے کا طریقہ جاگیر وہ زمین جو سرکار سے حاصل ہو وہ بہت بڑی جائداد جو باپ دادا نے چھوڑی ہو رش کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش یا اس سے جلن محسوس کرنا مصور تصویر بنانے والا تو یہ تھے اس کے الفاظ مانی اب اس کے بعد اس کے خلاصہ ہے سبق کا تو اسے پڑھ لیتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی اچھے انداز میں اس کا خلاصہ دیا ہوا ہے پڑھتے چلیں کہہ رہے ہیں کہ رنبندر ناٹ ٹیگور رنبندر ناٹ ٹیگور سترہ مئی اٹھارہ سو اکسٹ کو کلکتہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام مہارشی دیوانند ناٹ ٹیگور تھا گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے ان کے والد بنگالی سنسکرت ہندی اردو اور فارسی کے مشہور عالم و فاظل انسان تھے اسی لئے ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی جس پر صدی و ہندوستان کی تحزیم و تمدن کو فقر رہا اسکول سے آنے کے بعد گھر پر بچوں کی ٹوشن پڑھانا ہوتا تھا ٹیگور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر بچوں کو کپڑے سادے ہوتے تھے خود ٹیگور معمولی کمیز اور پاجاما پہنتے تھے عام طور پر سلی پر پہنا کرتے تھے گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤ رہتے ابھی ٹیگور آٹھ برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جوتی نات نے ان سے شیئر کہنے کے لئے کہا ٹیگور نے پہلی نظم کمل پر لکھی جو ان کے بڑے بھائی کو پسند آئی انہوں نے ٹیگور کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی شائری کی بیرے سمجھائے اس ہمت افضائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیگور جلد ہی شائر کی حیثیت سے روشناس ہو گئے شروع میں اپنے بھائی کو اپنا کلام دکھاتے رہے بعد میں ان کی شورت نورمل اسکول کے سوپر ٹینڈنٹ تک پہنچی تو انہوں نے ٹیگور کو اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر دیا عالی تعلیم حاصل کرنے کے دیئے انہیں انگلیستان یعنی لندن بھیج دیا وہاں پر تاثق کالے گورے کا فرق غلام اور آقا کا انتیاز ان سب باتوں کو دیکھ تر ان کا دل وہاں نہ لگا اور لندن سے بغیر ڈگری حاصل کی واپس چکر اور ایک بار پھر اپنی شائری کی طرف متوجہ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نصر لکھنے کی کوشش کی لندن سے واپس آنے کے بعد خاندان کے لوگ ناراض تھے اس لئے ان کو شیلان کی جاگیر کا نظام سوک دیا گیا یہاں انہوں نے ہندوستان کی غریبی اور افلاس اور دکھ درد کا احساس ہوا اور یہاں ان کی شائری پروان چلی بہت سے ڈرام اور گیتوں کے مجموع ان کی جاگیر شیلان کی پیدا آ رہے ٹیگور کو بچپنی سے موسیقی مسوری سے خدرتی دلچسپی دی انہوں نے اپنے گیتوں کی دنیا خود بنائی جو بنگالی سنگیت میں سب سے زیادہ مقبول ہو انہیں رنبندر سنگیت کا نام دیا گا جو آج بھی بنگالی سنگیت کا ایک حصہ ہے ٹیگور نے ساٹھ سال کی عمر میں مسوری سیکھی اور اس میں کمال حاصل کیا اسی لئے ماہروں نے مسوری کا پیامبر کا درجہ دیا ٹیگور دنیا کے ایک عظیم شاعر موسیقار مسورت انہوں نے وشو ہند بھارتی نام کی یونیورسٹی بھی قائم کی شہرت رکھ گیت انجلی ان کی لافانی شاکار اور قومی طرح جنگن من بھی انہوں نے لکھا سترہ آگست انیس سو اک تالیس کو ٹیگور جس دنیا سے رخصت ہو رنبندر نا ٹیگور جی کے بارے میں تھا اس کے بعد آپ الفاظ مانی دیکھ سکتے ہیں سوال جواب ہے ان کی طرف تھوڑا متوجہ ہو جائی اب دیکھیں بھائی کہاں پیدا ہوئے پہلا سوال کب پیدا ہوئے کہاں سترہ مہی انیس سو کلکتہ میں پیدا ہوئے رنبندر بابو کو نے تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ تھا رنبندر ٹیگور خاندان کی تعلیم و تربیت مقصوص ڈھنگ سے کی آتی تھی صبح صویر اٹھنا موہ دوگر برش کے لیے اکاڑے جانا اکاڑے سے نکلنے کے بعد اسکول جانا اور اسکول سے آنے کے بعد گھر پر ٹوشن پڑھانا نو بجے سو جانا اور سادھا لباس مہین ٹیگور نے شائری کس کے کہنے پر شروع کی بھائی اپنے بڑے بھائی جیوتی نات کے کہنے پر شروع کی انگلیستان تعلیم حاصل کرنے کے لئے ٹیگور کیا بھیجا گیا بھائی اتمنان بخش نہ تھی انہوں انگلیستان موسیقی پھر انہوں نے دلچسپی ظاہر کی اس کے بعد آگے بھی سوالیں بھائی اس میں دیکھو یہ ہے کہ تعلیم کو فروغ دینے کے لئے انہوں نے کیا کام کیے ٹیگور نے شانتی نکیتن اور وشبارتی انیورسٹی جیسے تعلیم ادار قائم کی ہمارا قومی طرح کیا ہے اور کس نے لکھا ہمارا قومی طرح جن گن من ہے اور رنبندر ناٹ 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 بھی امپورٹنٹ جوال ہے بہت کام آتا یہ آسکتا ہے رنبندر ناٹ 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 سات اگست انیس سکت تاریس کو کلکت ہوا یہ ہی پیدا ہو ہے اور یہ انت ہی اس کے بعد آپ دیکھئے کھالی جگہ بھری بھرائی ہیں اس ہی میں س آپ دیکھ کے بھل دیجئے گا آسان ہے اور جملوں میں استعمال کرنا تو کم سے کم بہت بار سکھا چکا چاہیے وہ لفظ مکس ہونا چاہیے اس کے انتر بس قومی طرح ناٹ مجھے قومی طرح بہت آسان وائد کتنے سنگولر کو جمع کتنے پلورل کو صوفی صوفیہ خاندان خاندانوں فکر افکار ڈراما ڈرامو فن خنون اصول اصول بہر اب یہاں پہ واحد آگا ہے اس کے جمع آگا ہے واحد اشار شیر شورہ شاعر کاشتکار کاشتکار گیتو گیت تصویر تصویر مناظر منظر ملک مشاغل مشغلہ اب اس کے بھائی دیکھو اس کے بات متعزاد متعزاد بھی دیکھ لو اپوزٹ مغرب مشغل مغرب محبت نفرز زوال لا زوال ابتداء انتہا شاگر دستاد باقاعدہ بے قاعدہ فرو قرید لا فانی فانی اب یہ صحیح غلط کے نشان ہے بھائی اگر آئے پیپر میں یا اسکول میں کہا ہے تو اسی میں سے دیکھ لینا یہ اس کے نشانات ہیں میچ کر دو ٹھیک ہے اب یہ ترتیب سے لکھنے کو آیا تو اسی میں سے دیکھ کے چھاپ دینا ہوئی یہ آگے پیچھے ہوئے میں ترتیب سے یہ رہا اس پیچ کے یہ ترتیب سے دیکھ لینا رام سے اور یہاں پہ مذکر مونس کو الگ کرنا مذکر میل مونس اعلان مذکر اعزاز مذکر تعلق مذکر شیئر مذکر زندگی مدد نظم تیزی یہ مونس ہنلی الفاظ اردو کے الفاظ ڈھنگ طریقہ جنم داتا خالق پیدا ٹھیک ہے اچمبہ تاجب دیج وقتی وطن پرستی سنگیت موسیقی تو بھائی یہ یاد رکھنے کی بات اس میں دوتین انہیں بھی دیکھ لوں اندوستان کے قومی شائر ہیں ٹیگور کا اترام محبت سی گرد دیو بھی کہتے ہیں ٹیگور کی کتاب گیت آجلی کو نوبل پرائز ملا جو دنیا کا سب سے بڑا اینام ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ والا پڑھاؤں گا بارش چھوٹا موٹا ٹھیک ہے اور سبسکرائب بھی کر دیا درو شکریہ